اسلام علیکم میں ہوں آپ کا دوست تارک حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل تارک انگلہ جس پر میں آپ لوگوں کو تیتر کے متعلق مفید باتیں بتاتا رہتا ہوں دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ایک تو آپ لوگوں کے کمیٹس کا جواب دوں گا اور دوسری باز یہ ہے کہ کچھ پرندے کچھ دنوں سے میرے بیمار ہیں تو ان کی تھوڑی سی ڈیٹیل بھی میں آپ لوگوں کو بتانے کی کوشش کروں گا یہ تو دوستو یہ وہ میرے پرندے ہیں جو بیمار ہیں ایک بچہ یہ ہے یہ بھی سوست ہے بلکل اور یہ تیتر بھی تھا یہ بھی سیکرڈیشن میں تھا لیکن اب یہ بلکل جو ہے نا سیٹ ہو گیا ہے اور اس کے بعد جو ہے دوسرا بچہ یہ ہے یہ بھی سوست ہے بلکل یہ اس کو علیہ دہ میں نے کیوں نہ رکھا ہوا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تھوڑے سے آپ بہتر ہو چکے ہیں لیکن یہ جو ہے نا ابھی اتنا سیٹ نہیں ہے تو اس کا جو دانہ پانی ہے نا چلو دانہ تو آپ اکٹھا ڈال سکتے ہیں لیکن جو پانی ہے ان کو اور خوراک جو ہے وہ آپ نے تھوڑے سے مختلف طریقے سے دینی ہوتی ہے تو اس لیے جو کہ پانی آپ اکٹھے پیتے ہیں تو یہ دوبارہ ان میں جو ہے نا وہ جراسیم بغیرہ جب بیماری ہے وہ دوبارہ نہ جائے تو اس لیے ان کو میں نے علید علیدہ رکھا ہوا ہے اور آپ کا بھی اگر کوئی بھی پرندہ بیمار ہوتا ہے تو آپ نے اس کو فوری طور پر علیدہ کر لینا ہوتا ہے تو یہ اس کا ذکر اس بیماری کا ذکر میں نے گزشتہ ویڈیو میں بھی آپ لوگوں سے کیا تھا کہ اس پر میری تحقیق جاری ہے اور تقریباً ان کو چھ سات دن ہو چکے ہیں تو اب امید کافی ہے کہ انشاءاللہ یہ جو ہے نا اگر چھ سات دن انہوں نے نکال لی ہیں سروائیو کر گئے ہیں تو اب انشاءاللہ یہ بہتری کی طرف آ جائیں گے جن کا علاج میں نے کیا کیا ہے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا لیکن ابھی کچھ چیزیں باقی ہیں جن کا ریزالٹ نکالنا باقی ہے کیونکہ میں جو بھی چیز شیئر کرتا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ اپنی ازمائی کرتا ہوں کوئی سنی سنائی بات جو ہے جو سنی سنائی بات ہوتی ہے وہ میں آپ لوگوں کو کہہ دیتا ہوں کہ یا میں نے سنا ہے یا ایک بھائی نے مجھے بتایا تھا لیکن جو میری اپنی تحقیق ہوتی ہے تو اس کے متعلق ہی میں آپ دوستوں کو جس طرح کا میں جو ٹریٹمنٹ کرتا ہوں اس بھی آپ لوگوں کو بھی اس کا مشورہ دیتا ہوں مجھے افسوس ہے کہ اس ویڈیو کو بہت کام لوگوں نے دیکھا حالانکہ اس میں بہت جو ہے نا ویلڈ پوائنٹ تھے بہت معلوماتی چیزیں تھیں لیکن اس لوگوں کو اس ویڈیو کو لوگوں کے کام دیکھنی کی وجہ سے اب جو ہے وہ جو ویڈیو ہے وہ لوگوں کو جو ہے نا وہ ان کو دکھائی بھی نہیں جا رہے تو اب چلتے ہیں آپ لوگوں کے کامنٹس کی طرف آج کا پہلا کامنٹ ہے ماشاءاللہ تارک بھائی آپ ہر قسم بیماریوں کو علاج بتاتے رہتے ہیں لیکن زہری بات ہے کسی کے پاس دو تیتر ہوں گے کسی کے پاس زیادہ ہوں گے تو پلیز اگر آپ ایک یا دو تیتر کی دوائی کی مقدار بتا دیں تو بہتر ہوگا مثلا دو تیتر ہیں اس کا لیس ویٹ دینا ہے بروفن وغیرہ دینا ہے تو پانی میں کتنا ملا کے دینا چاہئے بہت ہی اچھا سوال ہے بہت اچھا کامنٹ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے ایسے ہی کامنٹس چاہیے جسے بہت سے دوستوں کی جو ہے نا ان کو فیدہ ہو اور میری جو غلطی ہے جو مجھ سے مسٹیک ہو گئی ہے یا جو چیز مجھ سے مس ہو گئی ہے اس کی نشاندہی کریں تو میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا لیکن واقعی میں نے یار مقدار بتانا میں بھول گیا تو مقدار کتنی ہونی چاہیے اور آپ کی بات بھی ٹھیک ہے کہ میں تو ایک فارمر ہوں تو ہر بندے کے پاس اتنے تیتر نہیں ہوتے کسی کے پاس ایک کسی کے پاس دو یا کسی کے پاس چار بلکل آپ کی بات سو فیصد درست ہے تو اس کے لیے میں آپ دوستوں کو مقدار بتا دیتا ہوں کہ پہلے یہ بتا دیتا ہوں کہ لیسوٹ جو ہے سیرپ یہ ہے کیا اصل میں اس کے دو فنکشن ہیں ایک تو یہ حازمے کا کام کرتا ہے اور خاص طور پر جب وہ جو پرندے کے اندر خوراک جمعی ہوئی ہو اس کو حزم نہ کر رہا ہو ایک تو یہ اس کو مدد دیتا ہے حزم ہونے میں اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر ملٹی ویٹامنز ہیں یعنی کہ جو کہ چونکہ پرندہ خوراک نہیں کھا رہا ہوتا ان دنوں تو وہ کمزور ہوتا ہے تو وہ جو ویٹامنز ہیں وہ پرندے کی جو ہے نا اپنا جسمانی ضروریات یا خوراکی ضروریات خوراک والی اس کمی کو تھوڑا سا نا وہ اپنا اس پورا کرنے میں کیا فیاد تک وہ مدد فرام کرتے ہیں سمجھیں کہ وہ ان کو ایک پاور ملتی ہے تو اس لیے یہ دیا جاتا ہے اگلا چیز ہے اس کی مقدار کیا ہے تو اس کی مقدار جو ہے ایک پرندہ اگر آپ کا ہے مطلب کہ وہ ابھی جان میں ہے تو اس کو آپ ایک سی سی بھی دے سکتے ہیں بڑے پرندے کو اگر وہ کمزور ہے تو آپ اس کو آدھا سی سی یا اس سے کم بھی دے سکتے ہیں لیکن یہ آپ نے پانی میں ملا کے دینا ہے اور پانی کا ایک چائے والی جو پیالی نہیں ہوتی اتنا پانی ہو اور اس کے بعد اگر سارا دن پڑا بھی رہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر وہاں پہ چمٹی ہوں گی تو وہ چمٹی ہیں جو ہے نا وہ اس پانی میں مطلب آ جائیں گی اور پرندے پھر دائیں اس پانی کو نہیں پییں گے تو اس چیز کا آپ نے خیال کر لینا ہے باقی رہی بات تو مقدار میں نے آپ کو بتا دی باقی آپ نے دیکھ لینا ہے اس حساب سے کہ کتنا ہے لیکن آپ کوشش کریں کہ اگر آپ کا بڑا پرندہ ویک ہے تو اس کو ایک سی سی سے بھی کم کر دیں تھوڑا سا کیونکہ بعض دفعہ یہ موشن بھی ان سے لگ جاتی ہیں کیونکہ وہ اور زیری بات ہے پرندہ اتنا طاقت میں ہوتا نہیں ہے کمزور ہوتا ہے جب اس کو تھوڑی سی پاور والی خوراک ملتی ہے تو اس سے اس کو موشن لگ جاتے ہیں باقی رہا بروفن تو بروفن ایک ہوتا ہے ڈی ایس یہ بروفن جو ہے یہ آپ ایک جو پانی والی پیالی ہے اس میں آپ آدھا سی سی ملا سکتے ہیں جو کہ سادھا بروفن ہے ٹھیک ہے جی جو ہے ڈی ایس اس کے یوں سمجھ لیں بے شک ایک پرندہ ہے اس کے دو یا تین کترے آپ اس کے موہ میں بھی ڈال سکتے ہیں اور پانی میں بھی پلا سکتے ہیں اور اتنا پانی آپ نے دینا ہوتا ہے کہ وہ جو ہے پرندہ اس دن وہ پی لے باقی اگر پرندہ آپ کا اچھی جان میں ہے مطلب کہ وہ بیمار تو ہے لیکن ابھی وہ بھیک نہیں ہوا تو آپ اس کو نہ ماک چھے کترے اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ دو سی سی بھی ملا سکتے ہیں ایک پیالی میں تو امید کافی ہے آپ کی یہ شکایت دور ہو گئی ہوگی اور آپ کو وضاحت بھی مل گئی ہوگی میں تیتر بھی مانگواؤں گی پیمیٹ بعد میں کروں گی آپ مجھے جگہ بتا دیں میں وہیں سے لے لوں گی باقی کمنٹ کا آپ نے تفصیل سے جواب دیا میرا آپ نے جلدی پڑھ دیا تو اس کے لیے معذرت لیکن آپ کی جو آپ نے کمنٹس کیا تھا کہ میں نے تیتر لینے ہیں تو وہ کوئی اتنا زیادہ تفصیل والا نہیں تھا بارہ جتنی تفصیل بنتی تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی کہ آپ قریب سے کسی سے لے لیں یا اگر مجھ سے لے نہ چاہتے ہیں تو آپ کو پہلے پیمیٹ کرانا ہوگی چیز دیکھ کے پسند کر کے پہلے آپ کو پھر جو ہے نا وہ پیمیٹ کرانے ہوگی بعد میں اگر وہاں تک جو ہے نا ہماری کارگو پہلی بات ہے ہم چیک کریں گے کہ آپ کے علاقے تک کیا ہماری کارگو سرویس ہے کیا وہاں تک گاڑییں جاتی ہیں یا نہیں جاتی ہیں اگر جاتی ہیں تو پھر ہم ڈیل ڈان کر کے اپنے اکاؤنٹ میں پیسے پہلے لے لیں گے اور جو چیز ہے آپ کی بعد میں کارگو کر دیں پیسے میں پہلے لیتا ہوں تیتر بعد میں بھیجتا ہوں اگر آپ یہاں آ جائیں تو ڈسٹ خوشاب ہے یہاں پہ موسٹ ویلکم آپ اپنی آنکھوں سے پرندے دیکھیں ان کو پسند کریں چیک کریں اور اگر آپ کو پسند آ جاتے ہیں تو بے شاک اپنا پرندے جو ہے نا وہ لے جائیں اچھا یہ کمنٹ کیا ہے بھائی نے بھائی جی اصل میں نا آپ شاید انڈیا سے ہو میں پاکستان سے ہوں تو یہ جس لینگو ایج میں آپ نے یہ لکھا ہے جس بھائشہ میں آپ نے لکھا ہے مجھے اس کی سمجھ نہیں آ رہی اور مجھے بہت افسوس ہے کہ میں آپ کے کمنٹس کا جواب دے نہیں دے نہیں سکتا اس کی وجہ یہ کہ مجھے سمجھ بھی نہیں آ رہی کہ آپ نے یہ کیا لکھا ہے تو آپ بھی جتنے بھائی آپ سے گزارش ہے کہ آپ جو ہے نا جس طرح دوسرے بھائی کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں نا آپ اس لینگو ایج میں کمنٹس کریں گے تو میرے لیے بہت آسانی ہوگی پڑھنا ہو تب ہی میں آپ لوگوں کو جواب دے پاؤں گا تو معذرت کہ میں آپ کے کمنٹس کا جواب نہیں دے سکتا اور جہاں پہ آپ چن بھی نہیں آ رہا آ رہا بھائی میرا دیسی تیتر ہاں سے دیمک کھا رہی ہے یہ بھائی بھی انڈیا سے ہیں اور انڈیا میں نا میرے ایک بہت اچھے دوست بھی ہیں اور بقید کی سی ویڈیو دیکھتے ہیں تو انہوں نے بھی دیسی تیتر رکھے ہوئے تھے برحال واتساپ پہ پھر بات بھی ہوتی رہی ان سے تو آپ کے اگر کھا رہے ہیں تیتر تو اچھی بات ہے آپ نے پچھلے کمنٹس میں پوچھا تھا کہ میرے جو تیتر ہیں وہ ڈرتے ہیں تو ان کا ڈر کیسے ختم کروں تو ڈر ان کا ختم کرنے کا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ اس کا نا ہاتھ سے خوف ختم ہو تو جب ان کا ہاتھ سے خوف ختم ہوگا تو پھر باقی چیزیں بات کی ہیں باقی یہ تو تھے آپ دوستوں کے کمنٹس اور کمنٹس میں آپ نے یہ بھی ضرور بتانا ہے کہ آپ کہاں سے میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں کس کنٹری سے دیکھ رہے ہیں اور کس سٹی سے دیکھ رہے ہیں تو ملیں گے اگلی ویڈیو میں اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ